نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وَسَائِرِ أُمُورِهِمَا وَتَقْصِيرِ النَّفْسِ وَتَحْبِي بِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْاَسْتِقَامَتِ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر دنیا کے فنا ہونے آخرت کی حولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور اور نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح اور اس کو استقامت پر اُبھارنے کے بیان میں قَالَ اللَّهُ تَعَالَا اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِبَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا وقال تعالى اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ وقال تعالى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِخَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ وقال تعالى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَتٌ وَمِنَ الْحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہام حربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تم کہہ دو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک پھر غور و فکر کرو اور فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر اور لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا تو پاک ہے سب عیبوں سے اور فرمایا بھلا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے اور آسمان پر کہ اس کو کیسا بلند کیا گیا اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں اور زمین پر کہ کس طرح صاف بچھائی ہے سو تم سمجھاتے جاؤ کہ تمہارا کام تو سمجھانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیرو فی الاردی کیا بھلا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں فینظرو پھر وہ زمین کی نشانیاں دیکھتے اور اسی طرح کی اس باب میں بہت سی آیات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ آیات گزری ہیں ان میں سے تو کچھ ایسی ہیں جو آپ قرآن پاک کے لیسن میں لے چکے ہیں اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں جس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت سورة آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کے اقلمان بندے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک مکمل اور جامع تصور دیا گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و فکر بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کا مکمل ہونا اور اس کا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہونا دراصل یہی ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے ان دونوں کے اندر کسی قسم کی کنٹرڈکشن نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کی ضرورت کے لئے بنائی اور یہ قرآن اور یہ ہدایت بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہی بھیجا لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعلیمات یا اسلام کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہوں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں ان دونوں کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے لیکن کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے نہ اپنی دنیا کے امور میں ہم محنت کرتے ہیں اور نہ اس میں کوشش کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بظاہر جو کنٹرڈکشن نظر بھی آتی ہے یہ اختلاف نظر بھی آتا ہے تو یہ ہماری اپنی کتاہ نظری کا نتیجہ ہے اس لئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی اسی رب نے یہ دین بنایا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے خلاف جاتا ہو یہ دین اور دنیا جو ہیں وہ ہم آہنگ نہ ہوں اور ان میں ہارمونی نہ پائی جاتی ہو اگر ایسا کچھ محسوس ہوتا بھی ہے ہمیں تو وہ ہماری کم فہمی کا نتیجہ ہے تو ہمیں ان چیزوں پر اسی لئے غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اور سوچو اور ہوش اور عقل سے زندہ رہو حتیٰ کہ وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں کہ جو اندے اور بہرے بن کر ان آیتوں پر گر پڑتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ مقصود ہیں کہ جو اس کی آیات کو صحیح معنی میں دل اور دماغ کی آنکھوں کے ساتھ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرنے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر صورت سباہ میں نصیحت کی کہ انما آئیزکم بیواحدتن کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں انتخومو للہ مسنا و فرادا کہ تم لوگ دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک سے مراد یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی اور مل جل کر بھی کیا کرو سمت اتفق کرو پھر غور و فکر کرو مراد یہ ہے کہ یہ تدبر کائنات میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں دو طرح سے ممکن ہے الگ الگ بھی انڈویجولی بھی اور کلیکٹیبلی بھی یعنی جس طرح بھی کسی کو سوٹ کرتا ہو اور جس طرح بھی کوئی کر سکتا ہو اور اس اصل مقصود تک پہنچ سکتا ہو اسے کرنے کی آزادی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مقصد پورا ہونا چاہیے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں توجہ دلائی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف دیکھنے کے لئے کہتے ہیں اَفَلَا اَن ذُرُونَ اِلَا الْعِبِلِ کیا ان لوگوں نے اُوٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اگر ایک جانور کی طرف ہی غور و فکر کریں اس کی جسم اس کی ہڈیوں اس کے خال اور اس کے بال اور اس کے سفر کرنے پر اور یہ کہ کتنی شدید گرمی میں کیسے سہرہ میں آٹھ آٹھ دن بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیئے انسانوں کی بلا چونوں چرا خدمت کرتا چلا جاتا ہے یہ سب کچھ انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ بیچ میں یہاں نہ آیا کریں اور نہ بات کیا کریں یہ علم کی مجلس کے احترام کے خلاف ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے ان چیزوں پر غور فکر کرنے کے لئے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور اس وقت ہوتا ہے جب وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور غفلت انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لئے نہیں جیتا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی اسے اپنی ابتدار اپنی انتہا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں انسان کو دراصل زندگی کے اصل منزل اور مقصد تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لئے کہتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر پہاڑوں کی طرف نظر ڈالنے کے لئے کہا گیا زمین کی طرف نظر ڈالنے کے لئے کہا گیا کہ یہ سارے چیزیں دراصل کیا ہیں کہ تم ان کو دیکھو کہ کس نے بنائی خود بخود نہیں بن گئی ان کے بنانے والا کوئی ہے اور جس نے ان کو بنایا اسی نے تمہیں بنایا دن خاتمہ ہوگا اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم نے اس رب کا شکر کتنا ادا کیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو یعنی اگر تم اپنے شہر کی اپنے علاقے کی اور اپنے اردگرد کی نشانیوں سے استفادہ کر چکے ہو تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف توجہ کرو جہاں تک تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو اور یہ سب کچھ کرنا اور کسی مقصد کے لیے دنیا میں گھومنا پھرنا جو ہے وہ بھی کوئی غیر اسلامی فیل نہیں ہے بلکہ اسلام اس کی طرف خود توجہ دلا رہا ہے